السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج صبح اپنے ٹریک پہ دوبارہ واپس آیا ہوں دو تین دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا سانس تھوڑا دا پھولا ہوا ہے رننگ کی وجہ سے تو صبح میرا معمول ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سی رننگ کرنا تو آج ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا چلوں ہیلڈ ہوگی کالی 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 کیا کر رہے ہو کالی 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 آجاؤ کم آن اچھا جی ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کوئی میرا ویڈیو ایسی نہیں ہوتی کہ مطلب بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے اچھی ہو لیکن پھر بھی جو میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچا دوں کنٹینٹ بنانا ہوتے ہیں میں نے آڈینس کے لیے جو لوگ آپ مجھے دیکھیں گے پسند کریں گے سپورٹ کریں گے تو میں بات بتا رہا تھا بھی تھوڑ دیر پہلے میں نے آپ کو ڈاگ دیکھا ہے کالی یہ بھئی ہمارا کتہ ہے اس کا بھئی کیا ہے کہ صبح میں پانچ بجے اٹھتا ہوں پانچ پانچ دس پیس پر میکسیمم تو جیسے ہی میں کھڑا ہوتا ہوں اور باہر آتا ہوں گھر سے باہر تو گھر کے باہر ہوتا ہے نوربل کتہ تو یہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ جاتا ہے اور پھر میں نماز ادا کرتا ہوں تو یہ میرے انتظار میں کھڑا رہتا ہے کہ یہ جو مالک ہے کب جائے گا رننگ پہ اور میں نماز پڑھتا ہوں دعا مانگتا ہوں دس پندرہ منٹ مجھے لگ جاتے ہیں تو یہ جو ڈاگ ہیں اتنا وفادار ہے بلکہ تمام ڈاگ یہ وفادار ہوتے ہیں جو پیٹ اینیملز ہیں جی جنہیں گھر والے رکھتے ہیں تو یہ بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی میں واک پہ آتا ہوں ہی میرے ساتھ آ جاتا ہے میں پندرہ منٹ واک پہ رہوں بیس منٹ واک پہ رہوں چاہے جتنا ٹائم میں مطلب کہ نہ اس ٹریک پہ سپینڈ کروں واک کرتا رہا ہوں اس لئے میرے ساتھ ہی رہنے آنجی کالی جانے کا یادہ کوئی نہیں آجا 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 اور سب سے بڑا جو ہوتا ہے نہ میرے لئے ڈیزاسٹر زون وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں سٹریک پہ ہوتا ہوں تو نورمل دی ہاتھ میں اور بھی کتے ہوتے ہیں تو جیسے یہ کسی دوسرے کتے کو دیکھتا ہے وہ آپس میں نا یہ دونوں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں مجھے خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں یہ نا میرے پہ اٹیک کر دیں تو یہ تھوڑی سی نا ایک پریشانے والی بات ہوتی ہے میرے لئے خیر یہ دی ہاتھ میں اور یہ ان کی فیملیز میں ڈاغز کی فیملی میں نورمل چلتا رہتا ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی یہ تو تھی ایک بات دوسری آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے صبح جلدی اٹھا کریں رات کو جلدی سوئے کریں رات کو دیر تک جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے رات کو جلدی سوئیں گے صبح جلدی کھڑے ہوں گے آپ اور صبح جلدی کھڑے ہوں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دن کا آغاز کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوگا اور یاد رکھیں جتنا عبادت میں سکون ہے اتنا کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے نماز کیا ہے نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے اور دل اور روح کا سکون ہے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا دل اور روح میں کیا ہوگی ایک سکون سا پیدا ہوگا آپ ایک سکون محسوس کریں گے تو امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں نے بہت کم ہی ہوں گے ایک دو یوزرز جو میری اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھیں گے لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ صبح جلدی اٹھا کریں اور صبح کے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ و بارک و تعالیٰ کی ذات سے آغاز کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سے بات میرے اچھی لگی ہوگی ہمیشہ پوزیٹیو رہیں نیگٹیو لوگوں کو زندگی میں سے نکال دیں اور دوسری بات یہ کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد خود کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے واک کیا کریں غرزش کیا کریں ایکسرسائز وغیرہ اپنی لائف میں لے کے آئیں تاکہ جو آپ کی لائف ہے وہ ہیلڈی اور کیا رہے جی سمارٹ رہے امید کرتا ہوں کہ جو آج کے میرے چھوٹا سا ویلوگ تھا آپ لوگوں کے آج پسند آئے ہوگا فیس کو بھی میں نے ریویل نہیں کیا جب کچھ آپ لوگوں کے سپورٹ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ فیس بھی ریویل کر دیں گے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں وہ جو نارمل یوٹیوبر کہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کر دیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے جو میں باتیں آپ لوگوں کو بتائیں ہیں وہ اچھی ہیں سپورٹ کر دیں نہیں تو نہ کریں سپورٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیوں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیہ نصیب فرمائے اور تمام پریشانیوں سے اور برائیوں سے بچا کر رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم